نمسکار آپ سن رہے ہیں دب بولی ووڈ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپ آکاش ورما دوستوں یہ قصہ دلیب کمار اور سرئیہ کا ہے سرئیہ اپنے زمانے کی مشہور اور سب سے خوبصورت ایکٹریسز میں سے ایک تھی لوگ جتنا سرئیہ کی ایکٹنگ کے دیوانے تھے اس سے کہیں زیادہ ان کی خوبصورتی گئے چالیس پچاس اور ساٹھ کے دشک میں ہر طرف سرئیہ کی چرچے تھے ہیرو کیا ننماتا نردیشک سب سرئیہ کو اپنی فلم کی ہیروین بنانا چاہتے تھے دلیب کمار بھی انہی میں سے ایک تھے ان کا بھی سپنا تھا کہ انہیں سرئیہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے موقع ملا بھی لیکن دلیب کمار نے کچھ ایسا کر دیا کہ سرئیہ بھڑک گئی اور خوب بوال مچا تب سرئیہ نے دلیب کمار کے ساتھ کبھی بھی کام نہ کرنے کی قسم کھالی تھی آخر ایسا ہوا کیا تھا آج کے اس پوڈکاشٹ میں ہم آپ کو اسی قصے سے روبرو کرائیں گے دلیب کمار نے سال انیس سو چوالیس میں فلموں میں قدم رکھا تھا اور اس وقت تک سرئیہ بڑی اشٹار بن چکی تھی بھلے ہی انہوں نے اپنے دو دشک سے بھی لمبے کریئر میں صرف سرسٹھ فلمیں کی ہوں پر ہر کوئی ان کا دیوانہ تھا سرئیہ اچھی ایکٹریسز تو تھی ہی ساتھی ایک مشہور گائی کا بھی تھی سرئیہ کے چرچے سنتے سنتے دلیب کمار کا بھی من ہوا کہ کسی طرح انہیں بھی اس حسین اور خوبصورت ہیروین کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے اس مراد کے ساتھ دلیب کمار نے نردیشہ کے آصف سے گزارش کی کہ وہ انہیں اور سرئیہ کو ساتھ لے کر ایک فلم بنائیں کہ آصف دلیب کے ساتھ پہلے ہی ایک فلم میں کام کر چکے تھے اور دونوں کے رشتے کافی اچھے تھے اس لئے کہ آصف مان گئے اور انہوں نے سرئیہ اور دلیب کمار کو ساتھ میں لے کر فلم بنانے کا فیصلہ کیا اس کتاب میں بتایا گیا تھا کہ کہ آصف اور سرئیہ دونوں ایک فلم بنانا چاہتے تھے دلیب کمار کے ساتھ جانور اور یہ فلم اناؤنس بھی کر دی گئی یہ بات تیہ ہو چکی تھی کہ شوٹنگ بھی شروع ہو گئی لیکن فلم میں ایک سین کے شوٹ کے دوران بوال ہو گیا سین کے مطابق سرئیہ کی ٹانگ پر ایک سانپ کٹ لیتا ہے اور دلیب کمار کو ان کی جان بچانے کے لیے ٹانگ سے چوس کر زہر کو باہر نکالنا تھا اس سین بڑے ہی آرام سے ایک دم پرفیکٹ شاٹ میں پورا کر لیا گیا پر اسی سین کو اگلے چار دنوں تک لگا تار شوٹ کیا جاتا رہا جس سے سرئیہ کے کان کھڑے ہو گئے سرئیہ کے من میں ایک شک بیٹھ گیا کہ دلیب کمار کے منشاہ کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ کچھ گڑبل کرنے کی کوشش میں ہیں اس میں نردشک کے آصف بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں حالانکہ اس وقت سرئیہ نے کچھ نہیں کہا اور وہ چپ چاپ گھر واپس آ گئی گھر آ کر سرئیہ نے پورا قصہ اپنی ماں کو بتایا اور ماں نے پوری بات سرئیہ کے انکل کے کانوں میں ڈالی اگلے دن سرئیہ سیٹ پر پہنچی اور قائدے سے اگلا سین شوٹ ہونا تھا لیکن جب وہی سام کے کٹنے والا سین دوبارہ شوٹ کیا جانے لگا اور دلیب کمار سرئیہ کی ٹانگ سے زہر چوس کر نکالنے کی کوشش کرنے لگے تو سرئیہ نے اپنی ٹانگ کھین چلی وہ اٹھ کھڑی ہوئی سرئیہ ایک دم غصے میں تھی انہوں نے دلیب کمار کو اناپ شناپ بولنا شروع کر دیا یہ بھی جانکاری بعد میں آئی کی سرئیہ کے انکل نے دلیب کمار پر اٹیک کرنے کی کوشش کی لیکن کے عاصف بیچ میں آگئے اور معاملہ شاند ہوا اس گھٹنا کے بعد سرئیہ نے دلیب کمار کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ کبھی بھی ان کے ساتھ کام نہیں کریں گی سرئیہ کے مو سے ایسی باتیں سن کر کے عاصف کو بھی غصہ آگیا اور غصہ واضح بھی تھا آخر انہوں نے فلم میں اتنا پیسہ لگایا تھا لیکن سرئیہ کے اس ایچٹیوٹ سے وہ کافی ناراض ہوئے اس لئے وہ سرئیہ سے بولے کہ ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا تب سرئیہ نے ایک چیک بھر کر کے عاصف کو دیا اور ترنت ہی غصے میں سیٹ سے نکل گئی فلم کی شوٹنگ بھی روک دی گئی اس دن کے بعد وہ فلم پھر کبھی پوری نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی دلیب کمار اور سرئیہ نے ساتھ میں کام کیا سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا